اسلام علیکم ویورز ویلگم بیکٹو مائی یوگیوب چینل ڈومیسٹک کچن میں ہوں سائمہ آج میں جو آپ کے ساتھ اپنی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے چپلی کباب اس موکی چپلی کباب کیونکہ میں اس میں اس موک لگاؤں گی اس لئے ہمیں اس میں کوئلے کی ضرورت ہوگی انگریڈیاں کپ لوٹ کریں میں نے کیمہ لیا ہے بیف ہے یہ بیف ہیمہ لیا ہے میں نے 1.5 kg اور جنجر گارلک کا پیسٹ لیا ہے میں نے 2 تیسپون 1 تیسپون میں نے لیا ہے زیرہ کٹا ہوا 1 تیسپون میں نے لیا ہے دھنیا سابت کٹا ہوا پیسی ہوئی لال مرچ 1 تیسپون پیسا ہوا دھنیا 1.5 تیسپون پیسا ہوا گرم مسالہ 1.5 تیسپون اور پھوٹی مرچ 1 تیسپون نمک حقززائقہ پیاد میں نے لیا ہے دو عدد درمیانے سائز کی ہری میرچ ہے ہرا دھنیا ہے اور بیسن ہے بیسن جائے گا اس میں شامل ہوگا اینڈ میں اور انڈا ہے اور ٹیماتر ہے ٹیماتر انڈا اور بیسن ہم میرینیٹ کرنے کے بعد اس کو تلکل اینڈ میں شامل کریں گے چلیں سب سے پہلے اس کو تیار کرنے سب سے پہلے میں اس میں داروں گی چنجر کارلک کا پیسٹ اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی زیرہ اور کھٹا ہوا دھنیا کھٹا ہوا دھنیا اور اب میں اس میں شامل کروں گی پیسی مرچ گرم مسالہ اور پیسی دھنیا اب اس میں میں شامل کروں گی کوٹی مرچ اور نمک چاہی، نے چھوپر میں چھوپر میں شامل کروں گی سب سے پہلے میں شامل کروں گی تاکہ نیچے سے انیم گرائی ہو جائے تو ہمیں اس کو نیچے جاہنا چھوپر میں پیاز میں نے ڈال دیا اس کے ساتھ ہی میں یہاں پر ہری مرچے بھی شامل کر رہی ہوں اگر آپ مرچے تیز کھاتے ہیں تو ہری مرچے زیادہ لے سکتے ہیں اور بسی مرچیں بھی زیادہ کر سکتے ہیں میں مرچے کم کھاتے ہوں اس لیے میں نے کم ڈالی اب میں یہاں پر شامل کر دیوں یہ اپنا کیمہ بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی جو آپ کے گھر میں تمام چیزیں ہیں اس لیے آپ پیسے خرچ نہ کریں بازار کا پیسے نہ مانگوائیں آپ اسی سے بنائیں کہ یہ بہت ہی مجھے دار بنے گا اب میں اسے چاپ کرنے چاہ رہی ہوں یہ جو حرد ہنی ہے میں بارک بارک اس کو بارک میں ڈالوں گی کیونکہ وہ نظر آئے گا کب آپ میں تو وہ بہت خوبصورت لگیں گے اسے چاپ کر رہی ہوں میں تو دیکھئے میرا کیمہ میں نے چاپر میں ڈالا تھا اور وہ گرائنڈ ہو گیا ہے اس طرح سے پیاس رہے گی چاپر اس میں اور ہری مرچے بھی اس طرح سے رہیں گے اب اسے ہم میری نیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے تین گھنٹے یا چار گھنٹے جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہوگا وہ رکھ دیں کیونکہ یہی سموکی چپلی کا بات ہے تو میں یہاں پر اس میں سموک لگاؤں گی کھولی دری کے لیے اسے کبر کر دیں اس موک دے دیں جب اس موک اس میں پورا ہو جائے تو ہمیں اسے میری نیٹ کرنے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے یہ آپ چاہے تو بہار بھی رکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی ہرہ دھنیا اور انڈا اور بیسن اور تیمارڈر والے چپلی کباب بھی ہوتے ہیں جسے چاہے ہیں وہ آپ اگر آپ کو پسند ہے تو تیمارڈر والے بنا لیں نہیں پسند ہے تو آپ بداؤ تیمارڈر بھی بنا سکتے ہیں یہاں پر ابھی ایک پروسیجر ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اس موک لگ چکا ہے اب میں اسے میری نیٹ کرنے کے لیے رکھ رہی ہوں next step میں آپ کو بعد میں بتاتے ہوں تو دیکھئے میں نے اس موک لگا لیا تھا اور یہ ہٹا دیا ہے میں نے اور میری نیشن کے لیے میں نے رکھ دیا تھا تین سے چار گھنٹے کے لیے اب میں جو چیزیں شامل کروں گی وہ ہے ہرہ دھنیا تاکہ گرین گرین سا رہے اگر میری نیشن میں ہرہ دھنیا ڈالتے ہیں تو اس کا کرر دم پڑ جاتا ہے تو اس لیے ہرہ دھنیا ہمیں بعد میں ڈالیا اور اب میں ڈالوں گی دیسن مکہی توانٹا وغیرہ شامل کرنے کے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اسی سے ہی بہت زیادہ مزیدار بنیں گے آپ کے کباب اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی انڈا ہاپ ڈال دیں گے جتنی ہمیں ضرورت ہوگی انڈا ڈالنے سے کباب ٹوٹیں گے نہیں بہت سے لوگ آملیٹ بنا کے اس کے پیچیز کر کے اس میں ڈالتے ہیں مگر میں نہیں ڈال جی میں اس طرح سے انڈا شامل کر دیکھوں اب میں اس کے کباب بنا کے دکھاتی ہوں آپ کو تو دیکھئے سارا میں نے انڈا اور ہرہ دھنیا اس پر شامل کر دیا ہے اور اب یہ اس کے میں کباب بناتی ہوں چپلی جو کہ بہت یعنی بنیں گے بکرائید اسپیشل ڈیش ہے یہ آپ ضرور اپنے ذر پر ٹرائی کریے گا سیٹ پیچ دے گا مجھے لازمی اور ایک ٹیمارٹر ہم اس میں رکھ کر اس طرح سے پریس کریں گے جسے ٹیمارٹر والے پسند ہیں مجھے زیادہ پسند نہیں ہے تو میں نہیں بنا دی اس لیے میں کم بنامیں گے ٹیمارٹر والے اسی طرح میں سارے کباب تیار کر لوں گے ٹیمارٹر والے اور ہی داؤ ٹیمارٹر میں اسے فرائی کر رہی ہوں میں اسے تبہ پر ہی فرائی کروں گے چلو فرائی ہوتا ہے یہ زیادہ یمی بنتے ہیں اس طرح سے یہ ایک سائٹ سے گولڈن براؤن ہو جائے گا پھر ہم اس کی سائٹ کریں گے تو دیکھیں آپ نے گولڈن براؤن سا خوبصورت کا کلر آگیا اب ہم اسے ترن کریں گے اسی طرح میں سارے ترن کریں گے دیکھیں میرے کباب سارے فرائی ہوتی ہے دیش آؤس کر رہی ہوں اپنے کبابوں کو دیش آؤس کر رہی ہوں یمی سے کباب میرے تیار ہو چکے ہیں اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور یہ بنائیے کہ اپنے گھر میں ٹھائی کریے گا یہ بکرائی بھی سپیشل ہیں اور اس میں مزیدار سی میں نے ہری مرچ رکھی ہے ٹومیٹو والے بھی ہیں داؤ ٹومیٹو کے بھی ہیں مجھے داؤ ٹومیٹو زیادہ پسند ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز آپ اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بائی مجھے داؤ ٹومیٹو